سارے آبرتن پکھیری ہوئی ہیں اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں جو ایم لائف سٹائل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو ہے وہ بڑا ہی مزے کا اور اچھا جو ہے وہ آپ کو ایک ریسپی سکھانے لگے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ولوگنگ بھی ہوگی اور ریسپی بھی سیکھ لیں گے آپ لوگ کیونکہ آج جو ہے میں کر رہی ہوں ماما کے ساتھ ہلپ اور ماما بنا رہی ہیں ریسپی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریسپی بنا رہی ہیں اور چلتے ہیں ان کی طرف اسلام علیکم ایویان سب کو دھیروں خوشیاں دکھائیں آپ دھیروں خوشیاں دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں کھیر یہ میں نے چاول ڈال کے ایک کپ چاول لے کے پہلے ان کو بھگوکے رکھا تھا اس میں پانی ڈال کے میں نے ان کو پکنے کے لیے رکھا ہے اور اس میں میں کیا کیا کر رہی ہوں جی آپ دیکھیں ڈر逆 یہ چھنے ہوں تو میں نے الائچی کو کوٹ کیا ایسے یہ دیکھیں یہ چپٹو میں میں الائچی کو کوٹ رہی ہوں کوٹ فکروے کیونکہ ایک چھلکوں میں لوگ نہیں ہوتا لیکن میں ان کو کھیر میں نہیں ڈالوں گی تو چھنی چھان کے پھر میں جب چاول پکرے ہیں نا جب چاول پکرے ہیں تو اس میں میں اس کو ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور یہ جو چھلکیں ہیں یہ آپ ایک دم سے پھینکیں نا کیونکہ دھر میں ایک دو دن پڑے بھی رہیں گے یا جتنے دن آپ چاہیں تو چلیں فراغرنس رہے گی ان کی نا خوشبو آتی ہے لائچی کی تو آپ کو ایسے بھی اچھی لگتی ہے گھر میں سے تو وہ میں نے کھوٹا ایک ایک لائچی ڈال کے تھا کیونکہ چٹو بہت چھوٹا اگر ہو تو آپ ایک ایک لائچی ڈال کے کھوٹے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لائچیاں اچھے سے پیس جاتی ہیں اور دوسرا باہر نہیں گرتی اور ایک آج کل میں اکسر دیکھتی ہوں تو ایون دین مسالے چینل پہ بھی میں نے دیکھا ہے یہ نہیں کہ میں سے زیادہ کل مند ہوں میں جو ٹی وی پہ آتے ہیں سکھاتے ہیں مجھے اتنا کچھ تو نہیں آتا سکھا تو میں نے ان سے بہت کچھ ہے لیکن جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے اپنے گھر سے سکھی ہے اپنی ماں سے سکھی ہے مجھے ہے بہت امپورٹنٹ وہ آج آپ کو بتانے لگیں کہ جب بھی آپ نے کچھ بتانا ہے تو اپرنٹ بند سب سے بند ہے آپ کو اپرنٹ بند ہوا ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے آپ کے بال بندے ہوئے ہونے چاہیے اور ہمارے تو یہ کرتے ہیں کہ جی اگر اٹھا گون ہے تو آپ کے نیل بڑھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور کیونکہ بال اگر آپ بان کے کام کرتے ہیں اور اپرنٹ سے کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کپڑے بچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کھانا بنانے سے آپ کو کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آنے والی لڑکیوں کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپرنٹ بھی نہ لگائیں اور بال بھی نہ مانگیں تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ بالوں کو باندھ کے کام کرنا چاہیے اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو کام آپ کرتے ہیں یہ نہ کریں کہ کیچن میں سارے آبرتن بکھیری ہوئی ہیں اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو آپ یہ چاول پرن رہے ہیں چاول پکریاں گل جائیں گے ٹھیک ہے میں ساتھ لے کے آئی ہوں کیونکہ دودھ جو ہے میں اس میں ڈالوں گی ڈرائی ملک کیونکہ دوسرا دودھ فریش ملک تو اتنا چھا نہیں ہوتا یہ بنا سکوں کیر تو میں ڈرائی ملک سے ہی ہمیشہ بناتی ہوں اور یہ میں دکھتی ہوں کہ یہ بادام ہم نے بھی ہو دیئے ہیں یہ دکھیں یہ بادام ہم نے بھی ہو دیئے ہیں یہ اس کو بھی کیونکہ بہت سارے جو ہیں نا میرے بچے ہیں وہ جو ہیں وہ نہیں کھاتے ہو میں آئے بادام تو نہیں کھاتے تو ان کو بھی میں پیس کے کوشش کروں گی ڈال دوں اب اینڈ میں میں کیا کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میں کوئی یہ آپ کو دکھا دکتی ہوں یہ دودھ کا پیکٹ ہے بس ایسے دکھانا ہے تو یہ میں ڈالوں گی اس میں ابھی چاول جب گل جیں گے پھر آپ کو دوبارہ سے دکھاتے اچھا جی اب میں نے یہ کیا کیا یہ چاول جو تھے جو بلکل گل گئے تھے چاول بلکل گل کے پھول کے بڑے بڑے ہو گئے تھے تو میں نے ان چاولوں میں جو دودھ تھا آدھا کلوں کا پیکٹ تھا ڈرائی ملک کا اس کو پانی میں مکس کر کے اس میں ڈالا ہے ابھی یہ پکرا آدھا دودھ جو ہے یہ میں نے یہ دیکھے پی رکھا ہے کیونکہ اس میں میں تھوڑا سا اور اس کو پکا لوں پھر جو میں وہ کم ہو جائے گا پک پک کے تو پھر میں اس میں ڈالوں گی اچھا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بادام جو ہیں وہ نہیں کھاتے تو یہ بیٹی اب ان کو یہ آپ one by one کر کے کوٹیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا یہ دیکھیں یہ کوٹ کے کوٹ کے ڈال رہی ہے ٹھیک ہے بیٹی تاکہ یہ باریک ہو جائیں اور پھر موں میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور کچھ اور رائی فروٹ بھی ہم نے رکھا ہو ہے پیزر میں رکھے آپ نکال جائیں گے تو وہ بھی ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھتی ہوں میں بھی یہاں پہ آلمینٹس کو میں نے پیس لیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اچھا آپ دیکھوں کہ کافی گاڑی ہو گئی ہے لیکن ابھی میں نے جو ہاف ملک تھا وہ نہیں ڈالا کیونکہ میں تھوڑا سا اور ہی مطاعتوں کے چیز کو بناتی ہوں میری ایک عادت ہے میں کہتی ہوں کہ وہ زیادہ ابلے نا ہلکی آنچ میں بنتا رہے تو اس لئے میں یہ کرتی ہوں ابھی اور تھک ہو جائے گی پھر میں اس میں اور دودھ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں جو ہے نا جو آدھا ہاف ملک جو میں نے ڈالا تھا جو یہ میں ڈرائی ملک سے بنا رہی ہوں یہ آدھا جو دودھ میں نے ڈالا تھا تو میں نے آنچ بہت دھیمی کر دی تھی کہ یہ کافی تھک ہو جائے تو یہ صرف میں احتیاطن کر رہی ہوں اور یہ آپ کی مرضی آپ جیسے اور تیز سے پکائیں دھیمی سے پکائیں میں صرف آپ کو اپنا طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں ایکسپرت نہیں ہوں لیکن کھیر جیسے بنا رہی ہوں وہ آپ کو دکھا رہی ہوں جب یہ اور ٹھک ہو جائے گا تھوڑا سا پھر میں اس میں باقی کا دودھ ڈال ہوگی کیونکہ جب زیادہ چیز ڈالیں تو تیز آنچ کر دیں تو پھر وہ اُبلنا شروع ہو جاتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا خوفناک کام ہو جائے گا میرے لئے سبھالنا مشکل ہو جائے گا یہ جو ہے یہ پکنا شروع ہو گیا اور اس کو ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا بول لوں جو مجھے پتا ہے اب یہ ہو گیا ہے ٹھک بلکل ٹھک ہے اس میں کیونکہ یہ آدھا کلو جو ڈرائی ملک کا بنا ہے تو اس میں آدھا کلو ہی چینی ڈالیں گی یہ دیکھیں یہ ایک کلو کا پیکٹ تھا یہ آدھا کلو چینی اس میں پڑی ہوئی ہے یہ آدھا کلو چینی ہے تو میں اس میں ڈال لوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ بہت تھک ہو گیا تو اب میں اس میں چینی ڈالنے لگوں یہ یہ ہاف کے جی میں نے ڈال دی ہے اس میں خیر ہو گئی ہے تیار ٹھک ہو گئی ہے چینیاں پہ سامنے ڈال دی تھی تو میں خیر جب بھی ڈالتی ہوں کیونکہ میں اتنی وہ ڈالنے میں ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے میرے پور چینٹ گر جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ٹھک ہوتی ہے بہت گرم ہوتی ہے تو اس لیے میں کبھی بھی اس کو اٹھا کے نہیں ڈالتی میں اس کے ساتھ ڈالتی ہوں اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے پھر میں دیش کی کو اٹھاتی ہوں ٹھک ہے تو خیر ہے بلکل تیار ہم نے گارنش اس کو کسی چیز سے نہیں کرنا کیونکہ ہمارے گھر والے جو سا رہی ہیں وہ گارنش ہوئی چیز نہیں کہتے تو ہم نے الائچی بادام سب کچھ کوٹ کے پیس کے اس کے اندر ڈالتی ہے ٹھک ہے اب چھٹے کا کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بڑا ہماری ماما بناتی تھیں خدا میری ماں کے درجات بلند کریں تو ہم بڑا وہ کہتے تھے کہ جی مجھے دینا بیٹے چمچ پکڑانا مجھے ابھی تو اتنا مفی ہے دیکھنے کے لئے شکریہ ٹھیک ہے